مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی آج یہ کیا ہو رہا ہے آج لگتا ہے کہ مجھے تکیہ کچھ زیادہ ہی ہنچا رکھ لیا میں نے اور آج آپ وہ ہیں جو تکیہ کے ساتھ سوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تکیہ کے بغیر سوتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ یہی ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ تکیہ کے بغیر سونے کے زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور وہ کیا فائدے ہوتے ہیں اس طوال سے مجھے پاس ایک بڑی دلچسپ ریپورٹ موجود ہے آپ بھی دیکھیں ہمارے ناظرین بھی وہ دیکھیں آئی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سپیشل ریپورٹ بغیر تکیہ کے سونے سے آپ کی جلد بھی نرم ملائم ہو جائے گی کیونکہ تکیہ کے بغیر سونے سے آپ کا جسم ہائیڈریٹڈ رہتا ہے اسی لیے اچھے جلد کے لیے بغیر تکیہ کے سونا شروع کرتے ہیں وہ افراد جن کے چہرے پر ایکنی ہوتی ہے یا جلد حساس ہو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کورٹن کے کور والے تکیہ پر بلکل نہ سوائیں اس سے ان کے جلد مزید خراب ہو سکتی ہے نرم تکیہ پر سونے سے سر تک خون کی روانی کم ہو جاتی ہے جس کے باعث گردن میں درد سردرد ہو سکتا ہے اور جلد مرجھا سکتی ہے اس کے علاوہ جلد پر مختلف دھبے بھی پڑھ سکتے ہیں لہٰذا کوشش کریں کہ تکیہ کے بغیر سویا جائے اروج فاطمہ میٹرو ٹائم نیوز لاہور اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ کل میرے جو گردن ہے وہاں پر کیوں اتنا کھچاؤ تھا کہ تکیہ آپ کو چھوٹا لے کے سونا اچھی ریپورٹ تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ تکیہ کے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اب وہ کوشش کریں گے کہ چھوٹا تکیہ رکھیں بہت اتنا اونچا تکیہ پر مت سوئیں بہت اونچا تکیہ